جمعیت اوپن اسکول چامعہ مسجید مومن پران ناکبور جمعیت اوپن اسکول کا قیام آٹھ اگست دوہزار اکیس میں ہوا اس موقع پر الگ الگ محلوں کے اندر جمعیت کے کارکنان اور عوام کو چوڑ کر اس کی اہمیت اور افادیت بتائی گئی دوہزار بائیس کی نئی تعلیمی پولیسی کے تحت کیا کیا خدشات ہیں جس کی وجہ سے ہمیں مدارس کے اندر بھی عصری تعلیم کو پڑھانا ضروری ہے اس بات کے پیش نظر جمعیت علماء دہلی میں پورے ہندوستان کے ذمہ داروں کی میٹنگ ہوئی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ مدارس کے طلبہ اور عوام کو جمعیت اوپن اسکول کے ماں تحت دسویں کا امتحان درائی جائے جمعیت اوپن اسکول یہ نام جمعیت کی طرف سے دیا گیا ہے اصل یہ گورمنٹ کا قائم کردہ ادارہ ہے جو کہ انیس سو انیسی سے قائم ہے جس کا ہیڈکارٹر نویڈا دہلی میں ہے اسے ڈسٹینس ایڈوکیشن کے طور پر قائم کیا گیا ہے ڈسٹینس ایڈوکیشن کے معنی روز اسکول نہ جاتے ہوئے اور روز پڑھائیں نہ کرتے ہوئے صرف آن لائن فارم فلپ کر کے امتحان دینا ہوتا ہے نائی او ایس جس کا معنی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکول جو کہ سی بی ایس سی پیٹن کا بورڈ ہے اور اس کی سرٹیفیکٹ کو گورمنٹ کی طرف سے ماننے تا ہے پورے ہندوستان میں اگر کوئی طالب علم اوپن اسکول سے دسویں مکمل کرتا ہے تو کسی بھی سٹیٹ میں وہ گیار ہوئی اور بار ہوئی پڑھ سکتا ہے اور آگے کی تعلیم جاری رکھ سکتا ہے دو مہینوں تک جامعہ مسجد کے سامنے جمعیت علماء کے آفیس میں فارم بھرنے کا سلسلہ جاری رہا اس کے اندر محمد نیاز صاحب حامد اختر صاحب اور محمد عویس صاحب ان نوجوانوں نے اپنا تعاون پیش کیا اور ساتھ ہی ساتھ سلمان سر بھی اس میں شامل ہوئے اور انہوں نے بھی بہت سے طالب علموں کا فارم فلپ کیا اس کے اندر جعفر نگر، احباب کولونی، پیلی ندی اور ٹیکہ وغیرہ جگہوں کے تقریباً تین مہینوں کے اندر تیرہتر طلبہ نے داخلہ لیا جنہوں نے اپنا امتحان اپریل دوہزار اکیس ماہ رمضان المبارک میں دیا جمعیت علماء زلان ناکپور اور جامعہ مسجد مومن پورا کی منتظمہ کمیٹی کے درمیان آپس میں ملاقات کر کے یعنی جمعیت علماء زلان ناکپور کے صدر مولانا سراج احمد صاحب اور سیکرٹری محمد سلیم انساری صاحب اور جامعہ مسجد ٹرسٹی کمیٹی کے تمام افراد خصوصاً بابو حفظ الرحمن صاحب اور ساجد انور صاحب کے اشتراک سے آٹھ اگست دوہزار اکیس میں جمعیت اوپن اسکول کے نام سے اس اسکول کو جامعہ مسجد مومن پورا میں شروع کیا گیا اور جامعہ مسجد کی منتظمہ کمیٹی نے اس میں اپنا پورا پورا تعاون دیا شروع میں اس کے اندر چار کمپیوٹر لگائے گئے بعد میں پھر چار کمپیوٹر اور لگائے گئے تاکہ طلبہ کی بقاعدہ کلاسز بھی ہوں اور ان کے مضامین جیسے ہوم سائنس ڈاٹا انٹری اردو اور عربی کی کلاسز میں کوئی رکاوٹ بھی نہ آئے اور طلبہ کی کلاسز کا بھی نظم بنایا گیا اس کی ابتداء آٹھ اگست دوہزار اکیس میں ہوئی اور اسی موقع پر کمپیوٹر کلاسز کا بھی افتتاح ہوا اور کمپیوٹر کلاسز کا افتتاح مومن پورا زون گاندی باگ کے پی آئی جناب بھنڈارکر صاحب کے ہاتھ و عمل میں آئے جامعہ مسجد کے چیرمن بابو حفظ الرحمن صاحب کے زیر صدارت جامعہ مسجد کے سہن میں یہ پروگرام آٹھ اگست دوہزار اکیس کو ہوا اس کے بعد بقاعدہ طلبہ کی کلاسز شروع ہوئی جن طلبہ نے اکتوبر دوہزار اکیس میں داخلہ لیا تھا ان کے لیے ایک ٹیسٹ کا انعقاد صدر میں خدیجہ بھائی آئی ٹی آئی کے اندر کیا گیا تھا جس میں طلبہ کثیر تعداد میں شریک ہوئے تاکہ ان کی مشق ہو جائے کہ امتحان میں پرچا کس طرح حل کرنا ہے فاروق قیسر صاحب سلیم انساری صاحب محمد قاظم صاحب وغیرہ نے خدیجہ بھائی آئی ٹی آئی کے ٹیسٹ میں ذمہ داری نبھائی تھی پچیس دسمبر دوہزار اکیس کو جعفر نگر احباب کمیونٹی ہال میں جمعیت علامہ زلہ ناکبور کے کارکنوں کا ایک تربیتی پروگرام ہوا جس میں مقام علامہ کے ساتھ ساتھ مفتی عزیفہ صاحب بھی تشریف لائے اس موقع پر خاص طور سے جمعیت اوپن اسکول کی اہمیت اور افادیت کا تذکرہ کیا گیا فروری دوہزار بائیس میں تقریباً پچپن طلبہ نے پریکٹیکل اقزام این آئی یو ایس کے سینٹر جعفر نگر الامین اسکول میں دیا اور اپریل دوہزار بائیس میں جو تھیوری اقزام ہوا تھا جس کا سینٹر بالدھان میں دیا گیا تھا اس میں تقریباً چالیس طلبہ شریک ہوئے تھے اگست دوہزار اکیس سے لے کر فروری دوہزار بائیس تک طلبہ کی وقتاً فوقتاً آن لائن کلاسز ہوتی رہے ہیں اور جامعہ مسجد مومن پورا میں باقاعدہ اردو عربی اور ڈاٹا انٹری کی کلاسز کا انتظام کیا گیا اردو کی کلاسز کے لیے ماسٹر زبیر صاحب نے اپنی خدمات پیش کی ڈاٹا انٹری کی کلاسز کے لیے ماسٹر عرفان صاحب نے اپنی خدمات پیش کی اور عربی کی کلاسز کے لیے جامعہ مسجد کے امام مفتی محمد عارف صاحب نے اپنی خدمات پیش کی اسی طرح دوسری جگہ بھی کلاسزوں کا انتظام کیا گیا تھا اور جو طلبہ بعد میں شریک ہوئے تھے ان کے لیے سلمان صر نے کافی محنت کی اور آن لائن کلاسز کی ترتیب بنائی اپریل دوہزار بائیس میں چالیس میں سے ستائیس طلبہ کامیاب ہو جن میں سے دو طالبات بھی تھی اور ان سبھی کامیاب طلبہ کو انعامات اور سرٹیفکیٹ آگست دوہزار بائیس میں خوپرہ گڑے سباگ رہ میں ایک صد بھاؤنا پروگرام کے ذریعے جمعیت علماء کی جانب سے دیے گئے اس کے بعد اکتوبر دوہزار بائیس میں بھی طلبہ شریک ہوئے جس کے اندر تقریباً دس طلبہ کامیاب ہو گئے ہیں سابق طلبہ اور ابھی کے طلبہ کو ملا کر تقریباً تیس طلبہ اکتوبر دوہزار بائیس میں انتحان میں شریک ہوں گے کامیاب ہو تو موسیقی